جب آپ مکہ سے مدینہ گئے وہاں بھی آپ نے روضے رکھیں اور وہاں دیکھا کہ مدینہ میں جو اہل کتاب یہود ہیں وہ بھی اس دن کو روضہ رکھا کرتے ہیں آقا نے فرمایا کہ تم اس دن روضہ کیوں رکھتے ہو یہود نے جواب دیا کہ ہم اس دن روضہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ یہی وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون ظالم و جابر سے نجات ملی تھی اور فیرون اسی دن بہر حمر میں ڈوبا تھا اس خوشی میں ہم روضہ رکھتے ہیں آقا نے فرمایا کہ جب تم اس وجہ سے روضہ رکھتے ہو ہم حضرت موسیٰ کو تو تم سے زیادہ مانتے ہیں ہمیں تو اس سے بڑھ کے روضہ رکھنا چاہیے اور آقا نے فرمایا اے لوگو تم دس کے ساتھ ایک روضہ اور بڑھا دینا چاہے دس گیارہ رکھو یا نو دس رکھو آقا نے یہ رشاد فرمایا لیکن آئندہ حصان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے دو روضے نہیں رکھے لیکن علماء نے اس حدیث کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ایک دن بھی روضہ رکھا جائے تو وہ بھی سنت کی ادائیگی ہے لیکن اگر اس ایک دن کے ساتھ نو کا روضہ ملا لیا جائے تو یہ اور بہتر ہے اور اگر نو کے ساتھ گیارہ بھی ملا لیا جائے یعنی نو دس گیارہ تین دن کی روضے اگر رکھ لیا جائے تو یہ اور بہتر ہے تو یہ محرم الحرام کی فضیلت اور محرم الحرام کی جو حقیقت ہے جو شریعت نے ہمیں بتائی ہے کہ محرم الحرام حرمت والے جو چار مہینے ہیں ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے دوسری اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روضے رکھا کرتے تھے تیسری اہمیت کہ دسویں تاریخ کو خاص طور سے نبی نے مکہ میں بھی روضہ رکھا اور مدینہ میں بھی روضہ رکھا اور چوتھی بات یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دس کے ساتھ ایک اور روضہ ملا دیا جائے یہ چار باتیں دوستو ایسی ہیں جو محرم الحرام کی حقیقت سے شریعت کے حکم سے اور شریعت اسلامیہ کی تعلیمات سے مکمل ہم آہنگ ہیں یا یہ کہا جائے کہ یہ شریعت کی تعلیم ہے یہ باتیں بھی روایت میں آتی ہیں لیکن وہ روایتیں اپنے روایت کے لحاظ سے کوئی مضبوط نہیں ہیں جیسے یہ بات کہی جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ جسمی محرم کی تاریخ یوم آشورہ وہ تاریخ ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون سے نجات ملی تھی یہی وہ تاریخ ہے جس دن فیرون غرق ہوا تھا یہی وہ تاریخ ہے جس دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکڑے تھے یہی وہ تاریخ ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی یہی وہ تاریخ ہے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تھے اور نہ جانے اس طرح کے کتنے ایسے واقعات ہیں جس کو یومِ آشورہ سے جوڑا گیا ہے ذکر کیا گیا ہے تاریخ کے کتابوں میں فضیلت کے کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں میں سے چند باتیں ہی روایت کے لحاظ سے راویوں کے لحاظ سے پکتا ہے ورنہ اکثر باتیں ایسے ہیں جو ضعیف روایتیں ہیں اور فضائل میں تو قابلِ قبول ہو سکتی ہے لیکن احکام سے متعلق اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے لوگ بیان کرتے ہیں یہ تو محرم الحرام اور یومِ آشورہ کی حقیقت ہوئی یہ پیغام ہے محرم کا دوستو کہ اس مہینے میں خاص طور سے ہم گناہ نہ کریں چھوڑ دیں ہم ظلم و زیادتی خاص طور سے اس مہینے میں نہ کریں یوں تو پورے سال اور پوری زندگی گناہ نہیں کرنا ظلم و زیادتی نہیں کرنا لیکن اس مہینے میں اگر کرتے ہیں تو گناہ دوچند ہو جاتا ہے اس مہینے کا پیغام شریعت کی تعلیم ہے کہ ہم اس مہینے میں خاص طور سے یومِ آشورہ کو روزے کا اعتمام کرے روزہ رکھے یہ شریعت نے ہمیں تعلیم دی لیکن ہمارا سماج اس مہینے میں کیا کیا کرتا ہے اس پر بھی ایک نظر ہمیں ڈالنی چاہیے جائدہ لینا چاہیے ہمارا سماج باہِ محرم کے آتے ہی نوحہ خانی شروع کر دیتا ہے مسلمانوں میں ایک خاص طبقہ ہیں وہ طبقہ محرم میں خاص طور سے ماتم اور نوحہ خانی کرتا ہے حالانکہ شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کسی کی وفات کے بعد سوگ تین دن سے زیادہ منانا برس نہیں ہے ہاں اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی چار مہینہ دس دن سوگ مرائے گی ورنہ اس کے علاوہ کسی بھی آدمی کو کسی کی موت پر تین دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے لیکن افسوس ہے کہ مسلمان جو کہنے والے ہیں ان کا ایک طبقہ ہر سال ماہ محرم کے آتے ہی ماتم شروع کر دیتا ہے نوحہ خانی شروع کر دیتا ہے غم کے بیانات شروع کر دیتا ہے حالانکہ شریعت نے شدت سے منع کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لئیس مننا وہ آدمی مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے من لطم الخدود جس نے اپنے چہرے پر تھپڑے ماری ہو من شک الجیوب جس نے اپنے گریبان کو پھڑا ہو آقا نے فرمایا کہ اس کا تعلق ہم سے نہیں ہو سکتا ہے لئیس مننا من لطم الخدود ومن شک الجیوب ومن دعا دعو الجاہلیہ صحیح روایت ہے لیکن ہم ماتم بھی کرتے ہیں اپنے گریبان کو چاک کرتے ہیں اپنے سینوں پہ زنجیریں مارتے ہیں اپنے چہرے کو نوچتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آشقان رسول ہیں آشقان حسین آقا نے فرمایا اربعن فیکم من امر الجاہلیہ یہ پیشن گوئی تھی آقا کی آقا کی تعلیم پوری کی پوری وہی الہی پہ ہیں آقا نے فرمایا کہ اربعن فیکم من امر الجاہلیہ چار چیزیں ایسی ہیں زمانے جاہلیت کی جو تمہارے اندر باقی رہیں گے وہ تم سے ختم نہیں ہوں گی فرمایا الفقر فی الاحساب حسب و نصب پہ فرکرنا ہمارا قبیلہ ایسا ہمارا خاندان ایسا ہم ایسے اور ہم ویسے اور فرمایا اطعن فی الانساب نصب میں عیب نکالنا فلا تو اس نصب کا ہے فلا تو کمذور ذات کا ہے فلا تو غلط ہے آقا نے فرمایا کہ یہ بھی زمانے جاہلیت کی چیزیں اور فرمایا النیاحتو نوحا خانی کرنا کسی کے موت پہ شور مچانا ہنگاما کرنا رونا رولانا فرمایا زمانے جاہلیت کے کام میں سے اور فرمایا الاستسقاء بن نجوم ستاروں سے قسمت معلوم کرنا ستاروں سے موسم معلوم کرنا ستاروں سے پانی ہونے اور نہ ہونے کے بارے معلوم کرنا آقا نے فرمایا زمانے جاہلیت کی چیزوں نے سے اربعن فیکم من امر الجاہلیت چار چیزیں زمانے جاہلیت بسی ایسی ہیں فرمایا لا يترکوہن لا يترکوہن میری امت کے افراد ان چار چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے الفقر فی الاحساب الطعن فی الانساب الاستسقاء بن نجوم والنیاحت ماہ محرم کے مناسبت سے ہمیں نوحہ خانی کے بارے میں کہنا ہے آقا نے ایک حدیث میں فرما دیا جس نے نوحہ خانی کیا ملتم الخطود خدود وشک الجیوب لیس مننا اور پھر فرمایا کہ چار چیزیں زمانے جاہلیت کے جو باقی رہیں گے آج ہمارے سماج میں محرم آنے کے ساتھ ہی وہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں ہم اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن نبی کی تعلیمات سے ہم دور ہیں دوسری چیز جو اس مہینے کے آتے ہی بعض لوگ صحابہ اکرام پر تبرہ بازی شروع کر دیتے ہیں صرف حضرتِ اہلی یا خاندانے نبی کو اہلِ بیت کو بہتر سمجھتے ہیں اس کے علاوہ سب پر تبرہ بازی کرتے ہیں اور سب پر اشارے اور کنائے میں وہ گالی گلوج کرتے ہیں آقا نے فرمایا لا تسبو اصحابی فرمایا کہ میرے صحابوں کو برا بلا مت کہنا فرمایا میرے صحابوں کو برا بلا مت کہنا آقا نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی اہد پہان کے برابر اہد پہان کے برابر راہِ خدا میں سونا صدقہ کرتا ہے تھیر بھی وہ میرے ادنا صدنا صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے حضرتِ عمر بن عبدالعظید رحمت اللہ علیہ سے غالباً پوچھا تھا کسی نے کیا آپ بہتر ہیں یا امیر معاویہ بہتر ہیں حضرتِ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں کاتبینِ وحی میں سے ہیں اجتحادی خطائیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں اور پوچھنے والا اس لئے پوچھاتا کہ حضرتِ عمر بن عبدالعظید رحمت اللہ علیہ کے دمانے میں امن و سکون کا ماحول تھا اسلام تیزی سے پھیل دا تھا اور حضرتِ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو دمانہ تھا وہ مسلمانوں کے اندر خانہ جنگی بھی تھی اختلافات بھی ہوئے تھے بہت سارے مسلمان مسلمان کے ہاتھ سے شہید بھی ہوئے تھے اس پسمندر میں پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ آپ بہتر ہیں یا امیر معاویہ بہتر ہیں حضرتِ عمر بن عبدالعظید رحمت اللہ علیہ نے کہا ارے تو کیسا سوال کر رہا ہے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں حضرتِ امیر معاویہ جسے گھوڑے پر جہاد میں شریک ہوئے تھے اور ان کے گھوڑے کے ناک میں جو گرد و گبار گئی تھی جہاد کے راستے میں خدا کی قسم عمر بن عبدالعظید اس گرد و گبار سے بھی بہتر نہیں ہو سکتا ہے ایک طرف تو یہ ہے صحابہ کی فضیلت اور ایک طرف مسلمانوں کا ایک طبقہ جو صحابہ اکرام پر کھلیام تبرہ بازی کرتا ہے برابلہ کہتا ہے آقا نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو برابلہ کہا من آذاہم فقد آذانی جس نے میرے صحابہ کو برابلہ کہا اس نے مجھے برابلہ کہا اور فرمایا من احبہم فقد احبہنی جس نے میرے صحابہ سے محبت کا ادھار کیا اس نے مجھ سے محبت کا ادھار کیا تو ماہِ محرم میں خاص طور سے جو ہمارے سماج میں جو چیزیں رائج ہیں ان میں ایک نوحہ خانی جن کے بارے میں نے بتایا کہ غم کرنا تین دن سے زیادہ نہیں اور اس طرح نوحہ کرنا چیخنا چلانا سینہ کو بھی کرنا زمانے جاہلیت کی کیلوں میں سے نمبر دو صحابہِ اکرام پر تبرعبادی کی جاتی ہے ان کو برابھلا کہا جاتا ہے میں نے حدیث پیش کی صحابہِ اکرام کو برابھلا کہنا کسی بھی صورت میں جائد اور درست نہیں ہے صحابہ کو برابھلا کہنے والا وہ نبی کا دشمن ہے نبی کا دشمن ہے اور ایک تیسری بات دوستو یہ کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جسے ہم پڑھا لکھا تو نہیں کہتے وہ طبقہ ایسا ہے جس نے ماہِ محرم کی یا یومِ آشورہ کی جو اہمیت اس نے سمجھی ہے وہ شہادتِ حسین کی وجہ سے سمجھی ہے کہ جس محرم کی جو اہمیت ہے وہ شہادتِ حسین کی وجہ سے حالہ کیسی بات نہیں ہے حضرتِ حسین مدیلانوں کی فضیلت اپنی جگہ ہے آئندہ مقاملات تو گفتگو کی جائے گی ان کی فضیلت اپنی جگہ ہے ان کی فضائل پہ کوئی قلام نہیں ہے ان کی فضائل پہوں تھے لیکن جس محرم کی جو اہمیت ہے وہ شہادتِ حسین کی وجہ سے نہیں ہے وہ نبی کے عامال کی وجہ سے ہے نبی کے حادیث کی وجہ سے ہے اور قرآنِ کریم کی اس آیت کی وجہ سے ہے جس آیت میں ماہِ محرم کو محترم مہینہ قرار دیا گیا ہے چار مہینے جو محترم قرار دیے گئے اس میں ایک محرم کا مہینہ ہے یہ قرآن نے ہمیں محرم کے مہینے کو محترم مہینہ بتایا اور احادیث نے ہمیں یہ بتایا اور تعقید کی کہ اللہ ایک رسول نے یوم عاشورہ کو دسمی تاریخ کو روضہ رکھا ہے ہمیں بھی روضوں کا احتمام کرنا چاہیے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے تو محرم کی فضیلت یا یوم عاشورہ کی اہمیت وہ اصل میں احادیثِ نبویہ کی وجہ سے اور قرآن کی آیت کی وجہ سے شہادتِ حسین کی وجہ سے ماہِ محرم کی یا یوم عاشورہ کی نہ فضیلت ہے نہ اس میں کوئی کمی ہے اس لیے کہ شریعت کا حکم دینے والا جو ہوتا ہے وہ نبی ہوا کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال آپ کی وفات شہادتِ ہوتین سے بہت سالوں پہلے ہو چکی تھی اس لیے فضیلت جو ہوگی وہ احادیث کی وجہ سے ہوگی وہ شہادتِ حسین کی وجہ سے نہیں ہوگی ہمارا سماج اور ہمارا طبقہ اس بات سے نواقف ہیں ہماری ذمہ داری ہے دوستو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح تعلیمات مسلمانوں تک اور اسی طرح جو برادرانِ بچن ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں اسلام کی صحیح تعلیمات ہم ان تک پہنچائیں محرم کی حقیقت کو بتائیں یومِ عاشورہ کی حقیقت کو بتائیں اور پھر اس میں جو خرافات ہم نے مچائیں ان خرافات کو بھی وعدے کریں مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو دسویں محرم کے مناسبت سے تازیہ بھی بناتا ہے حیدر آباد شہر میں تو تازیہ کا اترا رواج نہیں ہے لیکن دوسرے علاقوں میں دوسرے صوبوں میں بڑے بڑے تازیہ بنایا جاتے ہیں اور پتانے یا حسین اور کیسے کیسے نارے کے ساتھ وہ نکالے جاتے ہیں یاد رکھئے جو لوگ تازیہ بناتے ہیں اور اپنا رشتہ آلہ حضرت یعنی احمد رضا خان صاحب سے جوڑتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آمد رضا خان صاحب کی کتاب جو فتاوہ رضویہ ہے اس میں خود انہوں نے لکھائے کہ تازیہ بنانا جائز نہیں ہے درست نہیں ہے یعنی افسوس تو اس بات پر ہے کہ ہم اپنے آپ کو جس عالم سے مربوط کرتے ہیں کہ ہم فلا مسلک کے ہیں اس مسلک کا سب سے بڑا عالم خود کہرائے کہ یہ چیز غلط ہے پھر بھی ہم اسے دھڑا لے کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نہ شریعت کی سنتے ہیں نہ ہم اپنے مسلک کے بڑے عالم کی سنتے ہیں ہم تو رسم و رواج اور اپنے من کی سنتے ہیں اگر آپ واقعی میں امام احمد رضا جس کو آپ امام کہتے ہیں دوسرا کہیں نہ کہیں واقعی میں آپ ان کو مانتے ہیں تو انہوں نے خود نوہ خانی کو منع کیا ہے انہوں نے خود تازیہ داری کو منع کیا ہے انہوں نے خود اسے دن شراب نوشی کو منع کیا ہے انہوں نے خود گانے اور بجانے کو منع کیا ہے انہوں نے خود عورتوں کا بے پردہ ہو کر نکلنے کو منع کیا ہے انہوں نے خود منع کیا ہے لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم علی حضرت کے ماننے والے ہیں نہیں آپ اپنے مسلک کے عالم کی بھی بات نہیں مانتے آپ شریعت کی بھی بات نہیں مانتے آپ اپنے دل کی بات مانتے اپنے خواہشات کی بات مانتے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خاندانی رسوم و رواج کو مانتے اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ اپنے عالم کی بات کو ضرور سنتے آپ اپنے مقتدع کی بات کو سنتے لیکن ہم ان کی بھی بات کو نہیں سنتے کچھ تو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ بتائیں تو روزی روٹی میری چلی جائے گی اور کچھ بتاتے ہیں تو ان کی سنی نہیں جاتی ہے اللہ تعالیٰ ماہ محرم کی حقیقت کو اور یوم آشورہ میں روزک کی جو فضیلت ہے کہ اس نے روزہ رکھا بدستہ ایک سال کا گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی توفیق انعید فرمائے اور اس دن کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت ہمیں اور آپ کو انعید فرمائے اور مسلم سماد میں طبقے میں جو برائیاں ہیں چاہے وہ نوحہ خانی کی ہو چاہے صحابہ اکرام پر تبرعبادی کی ہو یا شہادتِ غسین سے متعلق غلط تعلیمات کی ہو یا تازیہ داری کی ہو جو بھی غلط رسوم و رواج ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سماد سے ہمارے معاشرے سے ان چیزوں کو دور فرما دے کہنے والے کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے سننے والے